بی جے پی کے جرنل سیکریٹری سنیل شرمان نے آج گلگام کو پڑا میں ایک روزہ ورکرس کنونشن سے خطاب کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سنیل شرمان نے کہا کہ کرکٹ گھوٹالا معاملے میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ بہت جلد جیل میں ہوں گے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام صرف عدالت آج کے حکم نامے کا انتظار کر رہے ہیں بی جے پی جمہ کشمیر میں دو خاندانوں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو اختدار میں نہیں آنے دے گی نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی سیاست کا جمہ کشمیر میں جنازہ نکل چکا ہے چینل کے مادہم سے سب لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب بھی چناؤ ہوں آنے والے دنوں میں بھارتی جنتہ پارٹی اکیلے دم پر اپنے دم پر جمہ کشمیر میں حکومت بنائے گی سرکار بنائے گی جمہ کشمیر کو پی ڈی پی نے تباہ کیا تھا یا ہم کہیں کہ ان دونوں خاندانوں نے تباہ کیا تھا اس جمہ کشمیر کو پٹری پر لانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی اس وقت ہر سنبھاؤ پریاست کر رہی ہے محبوبہ مفتی جی کو اپنے گریبہ میں جانک کر دیکھنا چاہیے انٹراؤسپیکٹ کرنا چاہیے جس پی ڈی پی کو مفتی صاحب نے بنایا تھا اس پی ڈی پی کو تار تار کرنے کے لیے میڈم محبوبہ مفتی خود ذمہ دار ہے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے سپریمو غلام نبی آزاد نے آج زلہ کشتوار کے نالی بن جیہ میں جلس عام سے خطاب کیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ زلہ ڈوڑا میں ساری ترقی انہوں نے اپنے دور میں کرائی خطے کو سڑکے دیں انتظامی امور ٹھیک کرائے سکور کی مارتیں بنوائیں اور آزاد کا کہنا ہے کہ ان کے سیم بننے سے پہلے زلہ ڈوڑا میں کچھ بھی نہیں تھا آزاد نے بعض پارٹیوں کی طرف سے سیاسی فائدے کے لیے مذہبی تقسیم کو ہوا دینے کے مروجہ رجحان کو بدقسمتی قرار دیا اور انہیں چیلنج کیا کہ وہ ترقیاتی امور پر ان سے بحث کو آئیں آزاد کا کہنا ہے کہ جمع کشمیر میں اب سیاست ترقیاتی مسائل پر مبنی ہوگی سیدھی آپ تھا وہ آج تک نہیں بنا کیونکہ ہم نے انوز کیا تھا میں نے تحصیلوں کا جال بشکایا چناہ بیلی میں ایک جس نکتی اس کے تین زلے بنائے لوگوں کی تخلیفیں کم ہوئی ان زلوں کے ساتھ ساتھ تحصیلیں بنی بلوک بنے نیابتیں بنی نئی پوچٹیں نکھلی مناظم لگے ہمارے گجربائی خاص طور سے پوری سٹیٹ کے جن کی چمنی اتر جا رہی ہے ہزار اس ساتھ اسے سیکڑو ساتھ تاؤن ہال کنزر میں دیموکریٹک آزاد پارٹی کا کنونشن منقض بھائیس میں سینئر لیڈر تاج مہیدین اور دیگر لیڈران نے شرکت کی اشدوران حلق انتخاب گلمرک کے لیے نامزد امدوار امود گلزار کی بھی حمد افضائی کی گئی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ لوگوں کی امنگوں پر کھرا اتریں گے تاج مہیدین نے اپنے خطاب میں کہا کہ مہید گلزار حلق انتخاب گلمرک کے نامزد امدوار ہوں گے اس کنونشن میں کئی لوگوں نے دیموکریٹک آزاد پارٹی میں شمولت اختیار کر لی دیموکریٹک آزاد پارٹی لیڈران کا کہنا ہے کہ جمہ کشمیر کی سیاست میں غلام نبی آزاد ہی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے دور میں جمہ کشمیر کی ترقی میں اپنا اہم رول نے بھایا لیڈران نے دیموکریٹک آزاد پارٹی کو مضبوط بنانے اور آنے وال انتخابات میں اس پارٹی کو کامیابی سہم کنار کرنے پر زور دیا سادت سے میں یہاں کی لوگوں کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ یہاں کی لوگوں نے آج یہ دکھایا ہے پرزور طریقے سے اور تاج مدین صاحب کو یہ میسیج دیا جہاں سے کہ آزاد صاحب کو آپ بالکل اطلاع کریے کہ گلمہ رکانشنسی اب بدلاو چاہ رہی ہے ایک نوجوان کو چاہ رہی ہے ایک پڑے لکھے انسان کو چاہ رہی ہے جو ان کے حق کا فیصلہ کرے جو ان کی ہر جائز کام میں شانہ بچانہ ان کے ساتھ کھڑے لوگ آتے گئے تاروان بنتا گیا صرف دو مہینے پرانی پارٹی ہے اور نمبے سیٹوں پہ الیکشن رڑنا ہے نمبے سیٹوں میں سوٹیبل کرنیدیں ڈونے ہمارا یہی رہا ہے کہ پڑے لکھے لوگ نمجوان لوگ سامنے آئیں اور اسی لئے کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ایک شیاست میں ایک بہت بڑا تبدیلی آئی اور اس کی شروعات ہم کر چکے ہیں نورت کشمیر کا انچارج ہونے کے برجہ سے میرے پاس سولہ انکارجن تھے اور اتنا اوورویلمنگ ریسپونس ہے کہ سولہ کے سولہ کونشن سیز میں ہم کینڈیڈیٹ ڈونڈ ہوئے ہیں آج پٹن کے برن میں جمہو کشمیر کی اوورویلمنگ ریسپونس ہے